موسیقی اللہ حب اللہ اللہ حب اللہ فیصل آباد کے علاقہ ناسم آباد میں واقع جامع مسجد محمد علی فضلی سے ازان اور اس کے ساتھ متصل کیتولک چرچ سے گھنٹیوں کی صدائیں بلند ہوتی ہیں تو مذہبی رواداری امن اور بھائی چارے کا بہترین عملی نمونہ دیکھنے اور سننے کو ملتا ہے انیس سو بہتر میں ایک کیتولک پادری فادر بہر نے کیتولک چرچ کی بنیاد رکھی تو انیس سو بانوے میں جامع مسجد محمد علی فضلی کی تعمیر مکمل کر لی گئی مسجد اور چرچ کی درمیانی دیوار مشترک ہے مسجد میں نماز کے علاوہ چھوٹے بچوں کو قرآن پاک کی تعلیم بھی دی جاتی ہے جبکہ چرچ میں ہفتہ اور اتوار کی درمیانی شب مقامی مسیحی افراد اپنی عبادات کرتے دکھائی دیتے ہیں دونوں عبادتگاہوں کے منتظمین اور عبادت کرنے والے افراد ایک دوسرے کی ہمسائیگی سے خوش و خرم دکھائی دیتے ہیں جامع مسجد محمد علی فضلی کے محتمم محمد زفر اقبال کہتے ہیں کہ مذہب اسلام میں ہمسائے کے حقوق پر بلا تفریق مذہب و ملت زور دیا گیا ہے اسلام ہمیں یہی سبق دیتا ہے کہ ہم ہر مذہب والے کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن معاشرت کے ساتھ ان کے ساتھ رہن سہن اپنایا ہے اور یہی حسن معاشرت کا سبق اسلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملتا ہے چرچ میں عبادت کرنے والے مسیحی افراد کا کہنا ہے کہ وہ اپنے مسلم بھائیوں کی عبادت کے اوقات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی عبادات کے اوقات کا تائین کرتے ہیں تاکہ دونوں اطراف عبادت کا سلسلہ جاری رہے ساغہ سے گفتگو کرتے ہوئے دونوں مذہب کے افراد کا کہنا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے مذہبی تہواروں میں بھی شریک ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کا خیال بھی رکھتے ہیں جب سے یہ مسجد 1932 سے بنی ہے اس ٹائم سے لیکے ہمارے ساتھ ایک مائدہ ہو گیا ہے کہ اس میں جب ہمارے کرسمنس عیدے اور بڑی عبادت ہوتی ہیں تو اس میں مسجد سیکریفائی کرتی ہے ایک چرچ اور مسجد کی دیوار ایک ساتھ ہے تو جب سے نماز پڑھ رہے ہیں آپ اس میں ایک دوسرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور جب ہم اپنا مذہبی عبادت یا کوئی تہوار بناتے ہیں تو وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ محبت کے ظہار کرتے ہیں چرچ میں فادر کی ذمہ داریاں ادا کرنے والے بشیر فرانسس کا کہنا ہے کہ پہلے ہی دن سے نازم آباد میں مسلم مسیحی اتحاد اپنی مثال آپ ہے مسلم بھائی بہت ہی اچھے ہیں یہ شروع سے جب سے یہ باتی وجود میں آئی ہے تو یہ علاقہ مسلم کرسٹن حامنی کا ایک ہی ایک مثال رہی ہے مسجد محمد علی فضلی اور کیتھولک چرچ دنیا بھر میں مذہبی عدم برداشت کے شکار معاشروں کے لیے امدہ مثال ہے ایک دوسرے کے مذہب کا احترام کر کے دنیا کو امن کا گہوارہ بنایا جا سکتا ہے جی تنویر پاکستان ساغہ فیصل آباد